پلواما پلواما میں چالیس جوانوں کی شہدت کے بعد سے ہی پورا دیش غمگین تھا لوگوں کے من میں غصہ آگ بن کر دھدک رہا تھا لیکن منگلوار صبح کچھ ایسا ہوا جس کے بعد سے ہی پورے دیش میں خوشی کی لہر دوڑھوٹھی منگلوار کو بھارتی وائی سینہ پاکستان کی سیما میں بھوسی اور آتک کی جیش کے اٹو کو نیستو نابوت کر دیا پاکستان سے پلواما حملے کا بدلہ لینے کے خبر کے بعد سے ہی دیش بھر میں خوشی کی لہر سی دوڑ گئی وائی سینہ نے جیش کے کئی کیم ختم کر دیئے اور قرید تین سو آتکیوں کو مار کرایا حملے کے بعد سے ہی دیش بھر میں جشن منایا جا رہا ہے کہیں مٹھائیاں باٹی گئیں تو کہیں پٹاخیں جلائے گئیں تو کہیں خولی سے پہلے ہی خولی کے رنگ بھکھر گئے کچھ ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو ملا نوائے ڈامے جہاں ایک جھٹکو کر وائیو سینہ دوارا پاک کو دی گئی چھوٹ کے بعد سے لوگوں میں خوشی کی لہر سی دوڑ گئی موڈی جی کو بہت بہت دھنیوات کی انہوں نے آج ہمارا سر گرو سے ہنچا کر دیا آج پورے ویشو میں ہمارا سر گرو سے ہنچا ہو گیا ہے آج ہم پورے ویشو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتے ہیں کہ بھارت شاند پری دیش ہے لیکن اگر کسی نے ہمیں چھیڑا تو ہم چھوڑیں گے نہیں اور سرکشی تھادوں میں ہے یہ پوری سوزائیٹی ہے 7X چہاں پہ 14 سے 74 سے 79 تک کی بیلڈ کے ساری سوزائیٹیز کے میمبرز تھے یہاں پہ اس کے علاوہ سیکٹر 112 سیکٹر 120 سے بہت سارے لوگ یہاں پہ تھے قریبا ہماری سنکھیا جو تھی وہ قریبا 300 سے 400 پاکستان پر حملے کی خبر ملنے اور پلواما حملے کا بدلہ لینے کی خبر نے دیش کے لوگوں کو ایک بار پھر سے ایک جھپ کر دیا ہے جی ہاں نویڑا کے سیکٹر 74, 79, 76, 77, 78, 119, 120, 122 میں رہنے والے لوگ ایک جھٹھویں اور ڈھول نگاڑوں کے ساتھ بھارت ماتا کی جائے بھائیو سے نہ جائے کے نارے لگائے اس جشن میں ہر عمر کے لوگ نظر آئے بھڑے سے لئے کر بچوں تک بزرگ سے لے کر مہیلاو تک سب ہی نے اپنی خوشی ظاہر کی بھبین چودھری کے ساتھ بیور ارپورٹ ڈلی آج تک خوشی ظاہر کی خوشی ظاہر کی